اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے اردو زبان میں ہم اکثر ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی فٹبال کھیلنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے انگریزی بولنے کا اپنا ہی مزہ ہے پریزنٹیشن دینا بولنے میں آسانے کرنا نہیں مکان خریدنا بولنے میں آسانے کرنا نہیں تو ایسے جملے ہم اکثر استعمال کیا کرتے ہیں جس میں اپنا ہی مزہ ہے اور دوسرا ہی ہے کی بولنا آسان ہے کرنا نہیں یہ دو جو یہاں پہ استعمال ہو گئے ہیں سٹرکچرز جب ان کو ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے انگریزی کے وہ کون سے ایڈوانس سٹرکچرز استعمال ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم تفصیلاً ڈسکس کر لیں گے وہ تمام میورز جنہوں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن دبا لیں اور آل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نائے لیکچر آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے ون بائی ون ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں پہلا جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس اپنا ہی مزہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اٹس آن چام اٹس آن چام یہاں پہ اٹس آن فیلنگ بھی یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے اٹس آن چام ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو فارمولا بنے گا وہ پہلے جرین جرین آئین جی فارم پھر اس کے بعد ناؤن اور ہیز ہیڈ ہیز پریزنٹ کے لیے ہیڈ جو ہے وہ پاسٹ کے لیے استعمال ہوگا اور آگے ہے اٹس آن چام جس کی فٹبال کھیلنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے فٹبال کھیلنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے تو کیا ہوگا دیکھیں پلائنگ فٹبال ہے اٹس آن چام پلائنگ فٹبال ہے اٹس آن چام تو اپنا ہی مزہ ہے کیلئے کیا استعمال ہوگا دیکھیں ہاں پہ اٹس آن چام اور ہیز اس لیے استعمال ہوگا کی ہے پریزنٹ کا سنٹنس ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے اس سے بات کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے اس سے بات کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے انگریزی بولنے کا اپنا ہی مزہ ہے سپیکنگ انگلیش ہے اس اپنا ہی مزہ ہے سپیکنگ انگلیش ہے اس اپنا ہی مزہ ہے ہوسٹل میں رہنے کا اپنا ہی مزہ تھا دیکھیں اب یہ ماضی کے لئے ہے تو ہم یہاں پہ کیا استعمال کریں گے ہیڈ کا استعمال کریں گے سکول میں پڑھنے کا اپنا ہی مزہ تھا تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں ریڈنگ ان اسکول ہیڈ اٹس اون چام ریڈنگ ان اسکول ہیڈ اٹس اون چام یہ بھی ماضی کا تھا جملہ اس لئے یہاں پہ کیا ہو گیا ہیڈ کا استعمال ہوا تو اسے جملے جس میں اپنا ہی مزہ ہے جیسے کہ کہتے ہیں گاڑی چلانے میں اپنا ہی مزہ ہے آئس کریم کھانے میں اپنا ہی مزہ ہے تو اسے جملوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے ہم اٹس اون چام کا استعمال کر لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ شروع میں جو جیرنٹ جس کو آئین جی فارم کہتے ہیں ان کا استعمال کرنا لازمی ہے پھر فورا اس کے بعد ناؤن دوسرا سٹرکچر ہے ہمارے پاس کرنے سے کہنا آسان easier said than done ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ گاڑی خریدنا بولنے میں آسان ہے لیکن خریدنے میں مشکل ہے مطلب ایسے کام بولنے تو آسان ہوتے ہیں لیکن کرنے مشکل ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے اس کا فارمولا یہ ہوگا کہ شروع میں ورک کی فورت فارم جس کو ہم جیرنٹ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ناؤن پھر اس کے بعد easier said than done کا استعمال کریں گے جیسے کی پریزنٹیشن دینا بولنے میں آسان ہے کرنا نہیں پریزنٹیشن دینا بولنے میں آسان ہے کرنا نہیں پریزنٹنگ پریزنٹیشن is easier said done پریزنٹنگ پریزنٹیشن is easier said than done اسی طرح دیکھیں امتحان پاس کرنا بولنے میں آسان ہے کرنا نہیں امتحان پاس کرنا بولنے میں آسان ہے کرنا نہیں پاسنگ اگزیم is easier said than done پاسنگ اگزیم is easier said than done مکان خریدنا بولنے میں آسان ہے کرنا نہیں مکان خریدنا بولنے میں آسان ہے کرنا نہیں بائنگ اہاوس is easier said than done پہلی پوزیشن حاصل کرنا بولنے میں آسان ہے کرنا نہیں پہلی پوزیشن حاصل کرنا بولنے میں آسان ہے کرنا نہیں Getting first position is easier said than done Getting first position is easier said than done تو کرنے سے کہنا آسان یہ کس کے لئے کیا استعمال کریں گے easier said than done یہ ایسے مواقعوں پہ ہم استعمال کرتے ہیں جس میں اکثر ریسہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں پہلی پوزیشن لاؤں گا تو سامنے والا کہتا ہے کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے یا کرنا آسان نہیں ہے تو اس کے لئے یہ structure استعمال ہوتا ہے یہ دونوں structures آپ لکھ کے ان کے sentences بنالیں تاکہ آپ کو آسان لگیں تو امید ہے کہ آج کا یہ lecture آپ کو اچھا لگا ہوگا Thank you very much